بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں بٹھا سکتے حافظہ ہمارا کمزور ہے کن ذہن ہے تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جسے ہمارے ذہن میں بوسط پیدا ہو اور ہمارا حافظہ مضبوط ہو اس کے لیے ایک اہم ترین نسخہ ہے کہ آپ اگر ہر روز تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر دروشری پڑھ کر سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ کو وَذْكُرِسْ مَعْرَبْبِقَ وَتَبَتَّ الْإِلَيْهِ تَبْدِيلَةَ آپ کو تلاوت کریں گے اللہ جللہ جلالہ آپ کے کن ذہن اس مرض سے آپ کو نجات عطا کرے گا اور آپ کے ذہن میں بات بیٹھنی شروع ہو جائے گی اسی طرح ایک اور وظیفہ بھی کن ذہن بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری بات مجھے یاد نہیں رہتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا گیرہ مرتبہ اپنی پیشانے پر ہاتھ رکھ کر دائیں تو یا قوییو اللہ کا اسم گرامی ہے اس کو تلاوت کرے تو اللہ جللہ جلالہ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے گا اور اسی طرح علم کے اضافت کے لیے وظیفہ ہے جو بچے سکولز پڑھتے ہیں تعلیمی معاملات میں ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو تو وہ بھی نماز اثر کے فوراں بعد اللہم رب زدن علم کے الفاظ کو سات مرتبہ تلاوت کرے اور اپنے سینے پر اس کا دم کریں مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و جل قرآن کی ان آیات کی برکات سے ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرمائے گا اور ہمارے ذہن کی وسط کو بڑھائے گا ایک وظیفہ اور بھی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو رات کو خواب آتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے تاکہ بچے اس خواب میں ڈرے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارک ہے کہ رات سوتے وقت گھر میں اپنے کمرے کے اندر آخری دو صورتیں صورت الفلق اور صورت ناس کو پڑھ کر اولہ خردوشی پڑھ کر اپنے کمرے کے اندر دم کر دیں بچوں پر بھی دم کر دیں بلکہ حسنین کریم مین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے ساتھ ان صورتوں کا دم فرمایا کرتے تھے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ قرآن کی ان آیات کو ہم اگر اپنی زندگی میں لائیں گے تو برکت ملے گی تو یہ صورت فلق اور صورت ناس رات کو معمول بنا لیں اس کو تلاوت کرنی کا تو بالعموم بچے بہت سری حرکات ایسی کرتے ہیں کہ بسوقات ماں باپ کی چاچو کی مامو کی یا خاندان میں کسی کی یہ کسی انسان کی بھی نظر لگ جاتی ہے خوشی کی نظر بھی ہوتی ہے تو بسوقات حسد کی نظر بھی ہوتی ہے نظر بھی ہوتی ہے تو ان دونوں نظروں سے بچنے کے لیے نظر کا دم میں آپ کو بتاتا ہوں سور قلم کی آخری آیت یہ قرآن سور قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کو تلاوت کریں تین دفعہ اور اولہ خردروشی پڑھ کر جن بچوں کو نظر لگی ہو اسے دم کر دیں تو اللہ پاک اسے نظر بس سے محفوظ فرمائے گا تو یہ جتنے بھی وظائف میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہیں کوشش کریں خود بھی ان پر عمل کریں اور آگے دوستوں کو بتائیں آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ عزا وجل ہم سب کو ملکی روحوں کا مصافر بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی